لیکن جو لوگ چھپے ہوئے ہیں جن کو گھروں پہ ان کے گھروں پہ اٹیک ہوتا ہے اور گھر توڑے جاتے ہیں درے شخص پوری فیملی ہے پولٹیکل ان کے انہوں نے جو ان کا فامہ اسے وہ توڑ دیا اور ہمارے عمر یوک کے گھر میں گز گئے وہ ابھی آتفان ہمارے اس کا اسلامباد میں کھا رہا ہے وہاں گز گئے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے جو چکے ہوئے ہیں نوکروں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے اور پھر رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں خواتین کا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھا لیں گے یعنی اس لیور پہ پہنچ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم اتنا گر جائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا ہم تمہاری عورتوں کو تمہاری بچیوں کو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہ اس ایک لیول تک پہنچ چکے ہیں لڑکی اور عورتوں کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس آئے کہ جی میں آئے ہیں کہ ہم خود ہی کوئی کچھ ڈراما کرنے لگے ہیں ریپ کا یہ ڈرے ہوئے ہیں عورتوں کو نکالتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کوئی عورت کسی قسم کے انتشار میں ملوث نہیں تھی کسی جلانے میں جو یہ جو ہوا ہے آرسن جو گھر جلائے گئے ہیں جو تین چار ان کو پتہ ہے کوئی عورت اس پہ نہیں تھی بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثریت سوائے تھوڑے سے زیادہ زیادہ سو ہوں گے ڈیٹھ سو لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہے باقی کوئی پورا منتجاج کر رہے تھے اور میں پھر سے بتا دوں ایک جمہوریت میں آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پورا منتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں